ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سی بی اے کی چار گھنٹے سے زیادہ پوچ گچ جج کے کوٹ روم سے باہر جاتی چلانے لگی میمبر پارلیمنٹ سادی پہ گیا اٹھا کر یہ تھی اسلوچ شرمناک والد کے پاس سو رہی پانچ سالہ بچی کاغوار ریپ کے بعد درندے نے کیا قتل آندھرہ جگن کی نئی کابینہ کے پچیس ارکان کے قلمدانوں کی تقسیم یوگی عدیتینات کے خلاف مبینہ متنازہ پوچھ لکھنے کے الزام میں دی وائر کے سابق ریپورٹر گریفتار علیگر کے بعد اب احمد آباد میں بیس دن کی معصوم بچی کا قتل وزیراعلا فیڈ نویز کر رہے ہیں کانگری سرکان اسمبلی کو تونے کی سازش اشک چوہان کا بیان شاہ فیصل نے عمران خان کی طرف سے ان رندمودی کو بھیجے گئے مکتوب پر دیا یہ بڑا بیان جمہو کشمیر وڈی گیس سلنڈر دھماکی کا ایک اور زخمی چلبسہ محلوکین کی تعداد پانچ ہو گئی کلکتہ کیمیکل گودام میں شدید آگ فائر بریگٹ کی پچیس گاڑیاں موقع پر موجود فضائیہ کے لاپتہ تیاری کی تلاش کے لیے مہم جاری روسی صد نے ترکی روس تاؤن کی گنگاڑا لے برطانوی وزیر آزم ٹرزامے پارٹی کی صدارت سے بازابتہ ترپ مصطافہ امریکی دارہ حکومت واشنگٹن میں قتل کی واقعات میں نمائے وضافہ انتہائی محلک رائسین سے حملے کے منصوبے کی ملزم جرمن عدالت میں بہران خاتمی کے لیے قطر اپنے موقع پر نظر سانی کرے قرقاش کا بیان ہم قبرسی ترک بھائیوں کے حق کو مارنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے ترک صدر کا بیان امریکہ نے مزید ایرانی کمپنیوں کو اپنی نفرت کا نشانہ بنایا انتالیس کمپنیوں پر پابندی تیر بردار جہازوں پر حملہ کر کے ایران نے پیغام دیا ہے المعلمی کا بیان روسیٰ اور امریکی بحری جہازوں کا تصادم ہوتے ہوتے بچا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے جو یونان میں پہلی مسجد سرکاری بنی ہے اس پر تفصیلات سے روشنیں ڈالی گئی ہے اور ساتھ ہی ونزلہ میں جو بہران ہوا سیاسی اس سے چالیس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور باہر چلے گئے ملک چھوڑ کر کے اس کی سلسلے میں اور پھر ملک ہند میں عزارت داخلہ کے سلسلے میں بھی جو امیشہ کے پاس اس وقت قلمدان ہے اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات سے تفسرہ کیا گیا اس کو ضرور دیکھیں اور دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے واشگاف ہو سکے بہر گئی ایف چلی ایک ناظرین چلتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیلات کی جانب پہلی خبر گجرات سے بلکہ یہ اعلان ہے گجرات کی ظلہ سابر کانٹا کے ہانپور گاؤں میں تمام مسلمانوں کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ ہانپور گاؤں میں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ کے زیر احتمام اصلاح مہاشرہ اور تحفظ شریعت کے عنوان پر عظم الشان جلسے عام رکھا گیا ہے جس میں حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب دامت برکاتم اور مولانا عمرین محفوظ رحمانی شرکت کریں گے اور اے لوگ اصلاح مہاشرہ اور تحفظ شریعت پر ان لوگوں کے بیانات ہوں گے اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لئے ایک واضح لاحمن کیا ہونا چاہیے اس مولان پر بھی پر مغز خطابات ہوں گی اس طرح کا اعلان آپ لوگ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ تیرہ جن برز جمعیرات کو بازے نماز عشاء یہ عام اجلاس منعقد ہوگا اس میں تمام سابر کانٹا زلہ سابر کانٹا کی مسلمانوں سے شرکت کرنے کی اپیل کی گئی ہے اسی طرح مستورات کے لئے بھی ایک اہم مجلس کا انعقاد کیا جائے گا اسلام میں عورتوں کا مقام بے پردگی کے نقصانات اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں جیسے انوانات پر مذکرہ مہمانان کرام بیانات دیں گے اور یہ تیرہ جن برز جمعیرات ساڑھے تین بجے سے پانچ بجے تک یہ دار الارکم پبلک اسکول ویجاپور ہائیوے روڈ ہانپور میں جو ہے منعقد کیا جائے گا تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے جناب حارون استاد راجپورہ سے اس نمبر پر مزید معلومات کے لئے اس طرح آپ لوگ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں ڈبل ایٹ فور نائن تری نائن تری زیرو ٹو زیرو ناظرین اب خبر لکناؤس اتر پردیش میں علیگر کے ٹپل علاقے میں حیوانیت کی شکار معصوم بچی کے قتل کی سلسلے میں پولیس نے سنیچر کو ایک خاتون سمیت دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ اس سماج کو سرمشار کرنے والے اس معاملے میں اب تک چار لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے دوسری طرف اس واقعے سے مشتعل علیگر کی وکلہ نے معصوم بچی کے قاتلوں کا مقدمہ نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے وکلہ کا کہنا ہے کہ اگر زلے کے باہر کا بھی کوئی وکیل اس معاملے کی پیرو کرنے کی ہماغت کرتا ہے تو اسے عدالت کی یہ ہاتھے میں گھسنے نہیں دیا جائے گا پولیس رائے نے بتایا کہ معصوم کے قتل میں شامل مہدی حسن اور یہ خاتون کو آگ گرفتار کر لیا گیا اس سے پہلے پولیس دو ملزمین زاہد اور اسلم کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے مہدی حسن ملزم زاہد کا بھائی ہے جس دن معصوم کی لاش ملی اسی دن مہدی فرار ہو گیا علیگر بار ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری انوک کوشک نے کہا ہے کہ وہ بچی کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ملزمان کی طرف سے علیگر کا کوئی بھی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر باہر کا کوئی وکیل مقدمہ لڑنے کی کوشش کرے گا تو اسے بھی اجازت نہیں دی جائے گی اب قبر کلکتہ سے شاردہ چٹ فنڈ گھوٹالا معاملے میں سابق کلکتہ پولیس کمیشنر راجی کمار سے سی بی آئی نے پوچھتاچ کی ہے راجی کمار سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی سربراہ تھے شاردہ چٹ فنڈ گھوٹالا سامنے آنے کے بعد منتاب انرجی کی قیادت والے حکومت نے اس آئی ٹی تشکیل دی تھی راجی کمار گوشتاروں سی بی آئی کے ہیڈکوٹر رو ساڑھے دس بجے پہنچے اور تین بجے دفتر سے روانہ ہو گئے سی بی آئی نے اس سے قبل کئی سینر آئی پی ایس افسران سے پوچھتاچ کی ہے اس سے قبل فروری میں سی بی آئی نے راجی کمار کی رہائشگاہ پہنچی تھی مگر وزیراعلا منتاب انرجی کی مداخلت کے بعد پورا معاملہ ہنگامہ کی شکل اختیار کر لیا تھا بعد میں سپرین کورٹ نے راجی کمار کی گریفتاری پر روک لگاتے ہوئے میگا لیا میں سی بے کی دفتر میں پیش ہونے کی راجی کمار کو پیش ہونے کی ہدایت دی تھی اب خبر ممبئی سے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ اور مالے گاؤں بنگ دھماکے کی ملزم سادفی پرگیا سن تھاکر نے جمعہ کو ممبئی کی یعنیہ یہ کوٹ میں حاضری تھی کوٹ کی کاروائی ختم ہونے کے بعد باہر آتی پرگیا تھاکر چیخنے لگی کہا جا رہا ہے کہ وہ خراب کرسی ملنے سے ناراض تھی سادفی پرگیا کی مطابق کوٹ روم میں بیٹھنے کے لیے جو کرسی دی گئی تھی وہ کافی گندی اور چھوٹی تھی ہی وجہ ہے کہ کوٹ روم سے باہر آتی وہ چیخنے لگی سادفی پرگیا نے آج کوٹ میں سماعت کے لیے یعنی کل دو بچ کر پہنٹالیس میٹ پر حاضری ہوئی اس کے بعد عدالت نے سادفی کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی لیکن سادفی نے انکار کر دیا ذرائع کی مطابق سادفی پرگیا سماعت کے دوران کھڑکی کے پاس سہرہ لے کر کھڑی رہی وہ کوٹ میں شام پانچ بچ کر پندرہ میٹ پر باہر آتی ہی چیخنے لگی اب خبر مدیہ پردیش مدیہ پردیش کی اجین میں انسانیت کو شرمسار کر دینا والا واقعہ سامنے آ جا ہے اجین میں پانچ سالہ معصوم بچی کا اغوا کر کی اس کے اسمدری کی گئی اور پھر اسے قتل کر دیا گیا یہ شرمناک واقعہ لالپل بھوکی ماتا روڈ کنارے واقعین تو بھٹے پر کام کرنے والے مزدور کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے معصوم کے والد کا کہنا ہے کہ جمعہ کے رات ان کی بچی ان کے پاس ہی ساتھ میں سو رہی تھی رات تقریباً دو بجے جب آنکھ کھلی تو بچے غائب تھی اس کے بعد کمبے کے سبھی ارکان بچی کو تلاش کرنے لگے رات بھر تلاش کرنے کے بعد جب بچی نہیں ملی تو صبح انہوں نے پولیس کو اس کی تلا دی پولیس نے نامعلوم ملزم کے خلاف معاملہ دچ کر کے بچے کی تلاش شروع کر دی اس کے بعد جمعہ کو دو فیر میں بچی کی لاش لالپل کے پاس شپیرہ ندی میں ملی جائے حدیثے پر پہنچے پولیس نے پایا کہ بچی کے جسم پر کپڑے نہیں تھے اس کے سر پر سنگین چوٹ کے چار نشان بھی تھے اب خبر حیدر آباس آندر پردیش کی وزیراعلا ویس جگن موہن ریڈی کی نئی کابینہ کی پچیس ارکان کے قلمدانوں کا الارٹمنٹ کر دیا گیا ہے ان نئے عزرہ کو آسوبے گورنر ایس یل نرسمن نے حلف دلایا تھا جگنات کابینہ کی عزرہ ان کے قلمدان کچھ اس طرح سے ہیں کہ کرشنا سری نواز کو صحت خاندانی بہبود و طبی تعلیم عزمت پاشا کو اقلیتی بہبود نارائن سوامی کو آپکاری کمرشیل ٹیکسس اور صباح چندرہ بوس کو ریوینیو ریجسٹریشن اینڈ شٹامپس پریسری وانی کو قبائلی بہبود انیل کمار کو آپ پاشی سوریش کو تعلیم کی قلمدان بی سنواز کو بجلی جنگلات ماحولیات سائنس اور ٹیکنالوجی اور بی ستہ نارائنہ کو بلدی نظم نسک و شہری ترقی دی گئی ہے بی راجندرنات کو فائنانس پلانننگ عمر موقعنا سی راجو کو ہاؤزنگ ڈی کرشنا اداس کو عمارت و شوار جی جے رام کو لیبر روزگار تربیہ سناتے کیونٹیش راؤ کو سیویل سپلائر اور مور و سارفین وغیرہ دیا گیا ہے اب قبر نئی دہلی سدی وائر ہندی کے سابق رپورٹر اور فریلانس صحافی پرشاند کنوجیا کو یو پی پولیس نے مبینہ طور پر یوگی ادیتنات مخالف ٹوٹ کرنے کی الزام میں آج دو فیر دہلی میں ان کے گھر سے گریفتار کر لیا ہے یفعی آر کے مطابق کنوجیا کے خلاف تاظرات ہند کی دفعہ پانسو اور آئی ٹی ایک دوہزار آٹھ کی دفعہ چھسٹھ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا یہ مقدمہ راکیش پان نمی شخص کی شکایت پر درج کیا گیا ہے شکایت کرنے والے کی مطابق کنوجیا نے اپنے سوشل میڈیا پر ریاست کے وزیرالہ یوگی ادیتنات کے بارے میں خابل اعتراض پوشٹ ڈال کر ان کی شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کنوجیا کو اس ویڈیو کو پوشٹ کرنے کیلئے گریفتار کیا گیا ہے ان کے اہلیہ کی مطابق گریفتار کرنے آئے لوگ سادہ لباس میں تھے اور اپنے آپ کو پولیس سے اہلکار بتا رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی گریفتاری وارنٹ وغیرہ بھی نہیں دکھایا ان کے اہلیہ نے یہ بھی کہا کہ پولیس والوں نے ان سے کہا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے دریانسنا کنوجیا کا فون سوچ آف آ رہا ہے وہیں اتر پردیش پولیس گریفتاری سے انکار کر رہی ہے حضرت گنج تھانہ انچارچ رادہ رمن سنگھ نے پرشاند کنوجیا کی گریفتاری کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ وہ لکنوں میں ہیں اور ان کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لکنوں اس اس پی کلانی دی نیتھانے کے دفتر میں فون کرنے پر اتر پردیش پولیس کی میڈیا اور پریس انچارج آشش دیوی دی نے دیوائر کو بتایا کہ ہم بھی پرشاند کنوجیا کو ڈھونڈ رہے ہیں ان سے یہ پوچھے جانے پر کہ پرشاند کے گھر والوں کی مطابق ان کو سنیچر کی صورت گریفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نویڈا میں کوئی کیا کہہ رہا ہے ہمیں کیا معلوم ہے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کس انزام میں پرشاند کو تلاش کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جانچ افسر سے پوچھئے پرشاند کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے مقدمہ کس بارے میں درج ہوا ہے یہ پوچھے جانے پر انہوں نے فون کارٹ دیا وہیں یہ فیاد میں بتایا جانچ افسر ویجندر کمار مشرا کو رابطہ کرنے پر انہوں نے بھی یوپی پولیس کے ذریعے پرشاند کنوجیہ کی گریفتاری سے انکار کیا انہوں نے کہا پرشاند کے خلاف مقدمہ حضرت گنج تھانے میں درج ہوا ہے اور اس بارے میں جانچ جاری ہے یہ پوچھے جانے پر کہ پرشاند کے اہل خانہ ان کو یوپی پولیس کے ذریعے ہداست میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس سے انکار کیا یہ پوچھے جانے پر کہ اس معاملے میں پولیس کیا کر رہی ہے انہوں نے فون کارٹ دیا اب خبر علیگر سے علیگر میں معصوم بچی کے وحشیانہ قتل کے جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور جرم کی مرتقب لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے بلکہ ایسے مجرموں کو عوامی مقام پر سنسار کرنا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ ایسے کسی بھی جرم کو صرف جرم کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے اور ایسے وحشیانہ جرم کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے علیگر معاملے پر ایک ٹی وی کے سینر انکر بھوپندر چوبے نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جس پیمانے کا ظلم علیگر میں مسلم مردوں نے کیا ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسمدری اور جرائم کے خلاف سزا موت کے لئے مہم چلاوں چوبے جی اگر اپنے ٹویٹ میں لفظیں مسلم نہیں استعمال کرتے اور صرف مجرم لفظ سے کام چلا لیتے تو بہت اچھا ہوتا مگر اس لفظ کے استعمال سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے اب ایک اور دل دہلا دینے والی خبر آئی ہے اور وہ اس ریاست سے آئی ہے جو ہماری ملک کی موڈل ریاست ہے کہا جاتا ہے اسے یعنی گجرات کے حمد آباد سے خبر آئی ہے کہ میگنانی نگر میں پولیس نے پانچ میں سے ان دو ملزمان کو گریفتار کیا ہے جنہوں نے اپنے پرانی رنجش کی وجہ سے یہ گھر پر حملہ کیا اور حملے میں انہوں نے بیس دن کی بچی کو مار دیا پولیس کے مطابق جمعہ کے روز دو ملزمان کو گریفتار کر لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے لکشمی پٹنگی کے گھر میں پانچ لوگوں نے حملہ کیا اور حملے کے وقت گھر میں دو اور خواتین بھی موجود تھی ایک انگریزی اکبار کے مطابق پولیس انسپیکٹر پی جی سرویہ نے بتایا کہ حملہ اور انہوں نے جمعیرات کے روز گھر میں گھس کر تین خواتین پر لاتی ڈنڈوں سے حملہ کیا انہوں نے اس حملے میں لکشمی کی بیس دن کی بیٹی خوشبو کے سر ڈنڈے سے حملہ کیا جس سے اس کی موت ہو گئی جمعہ کو پولیس نے بتایا کہ اس نے ستیش پٹنے اور ستیش مارواڑی کو اس جرم کے اور ہتیش مارواڑی کو اس جرم کے الزام میں گریفتار کر لیا ہے بتایا گیا ہے کہ دونوں مقامیں گھنڈے ہیں اور ستیش پٹنے کے خلاف پہلے سے ہی جرائم کے دس کیس چل رہے ہیں دھائے سال کی بچی کو قتل کیا جائے دونوں ہی معاملوں میں قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور جو لوگ جرائم کو بھی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اب خبر ممبئی سے ویسے تو ان تمام ریاستوں سے خبریں آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر غیر بی جی پی حکومتیں ہیں وہاں کی حکومتوں کو کمزور کرنے کے لئے بی جی پی سازش رچ رہی ہے وہاں کے ارکان اسمبلی کے خرید و فروت کے خبریں گرم ہیں مغربی بنگال میں تو خود ہمیشہ اور بی جی پی کی سینر رہنما انتخابات کے دوران کہہ چکے ہیں کہ ترنمول کے چالیس ارکان اسمبلی بی جی پی کے رابطے میں اس کے بعد ترنمول کے دو ارکان اسمبلی اور بائے محاس کا ایک رکن اسمبلی بی جی پی میں شامل بھی ہو گئے اس کے علاوہ کرناٹک راجستان اور مردہ پردش سے ایک خبریں روز آ رہی ہے کہ وہاں بی جی پی کانگریس کے ارکان اسمبلی کو پارٹی بدلنے کے لئے راگ روپ کر رہی ہے اب خبر ایک ایسی ریاست سے آئی ہے جہاں پر بی جی پی کی حکومت ہے مہاراشتہ کے وزیر اعلیٰ دیویندر فیڈنویس کا کانگریس کے ارکان اسمبلی کو توننے کی ساجش رچ رہے ہیں مہاراشتہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور ریاستی کانگریس کے سربراہ عاشق چوہان نے دیویندر فیڈنویس پر الزام لگایا کہ وہ کانگریس ارکان اسمبلی کو ذاتی طور پر فون کر رہے ہیں اور ان کو بی جی پی میں شامل ہونے کے لئے لالچ دے رہے ہیں اب خبر جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ کے سربراہ اور سابق ای ایس افسر ڈاکٹر شاہ فیصل نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی طرف سے اپنے ہندوستانی ہم منصب نرند مودی کو مذاکرات عمل بحال کرنے کی تازہ اپیل کو خوش آئند قرار دیا ہے بتا دیں کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ہندوستانی ہم منصب نرند مودی کے نام ایک مکتوب روانہ کیا ہے جس میں جنوبی کشمیر کے پائیدار امن استحکام کے لئے اور ہمسائیگی میں امنواشتی کے فروغ کے لئے ملدل کر کام کرنے کے اپیل کی گئی ہے ڈاکٹر شاہ فیصل نے کہا کہ وزیراعظم نرند مودی اور پاکستانی وزیراعظم عمران خان ملدل کر جنوبی اشاہ کے خوشحال اور پر امن استقبل کی تاریخ اثر نو رقم کر سکتے ہیں اب خبر سری نگر سے شمالی کشمیر کے زلہ بارہ مولا کے وڈی علاقے کے لاگہامہ گاؤں میں ستائنس میں کو ہوئی ایک گیس سیلنڈر دھماکے میں شدید زخمی ہونے والوں میں سے ہفتے کی صبح کسمن نے آل انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نئی دہلی میں دم توڑ دیا جس کے ساتھ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی فوشدہ کمسن کی شناخت چھ سالہ عبید احمد ولد محمد شفی چالکوں کے بطور ہوئی ہے بتا دیں کہ عبید احمد کو ریاستی گوننس اتیپال ملک کی سفارش پر جمعہ کے روز شہر کشمیر انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سری نگر سے یمس نئی دہلی منتقل کیا گیا تھا ایک پولیس افسر نے بھی گیس سیلنڈر دھماکے میں زخمی اکمسن کی موت واقع ہونے کی تزدیق کرتے بھی کہا کہ سانہ میں مرنے والوں کی کل تعداد پانچ ہو گئی ہے اب خبر مغربی بنگال سے مغربی بنگال کے دال حکومت کلکتہ میں جگنات گھاٹ کے قریب کیمیکل گودام میں شدید آگ لگ گئی ہے گودام سے اونچی اونچی لپیٹے نکل رہی ہیں آگ لگنے کی وجہ سے علاقے میں افرا تفریقہ ماخول بنا ہوا ہے اطلاع ملنے کے بعد فائبرگیٹ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے ہیں اور آگ پر قابو پانی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے فیلحال موقع پر آگ کے فائبرگیٹ کی پاہ پچیس گاڑیاں موجود تھیں جو آگ بجانی کی کاروائی انجام دے رہی تھی اب خبر نئی دہلی سے روناچل پردیش میں فیضائیہ کے لاپتہ تیارے یہ ان تھرٹی ٹو کی تلاش کے لئے مسلسل پانچ بھی دن تلاشی مہم جاری رہی لیکن تیارے کی بارے میں کسی طرح کا سراغ نہیں ملا ہے جمعہ کی صبح آٹھ بجے سب سے پہلے فیضائیہ کی لمبی دوری کے ٹو ہی تیارے پی ایٹ آئی نے تیارہ لاپتہ ہونے کی ممکنہ علاقوں کے اوپر پرواز بھری اس کے بعد فیضائیہ کے جدید اور زبردست تیارے سی ون تھرٹی جے نے بھی علاقے کے اوپر تلاشی پرواز بھری اسی دورہ یم آئی سیونٹین ہیلیکافٹر نے بھی اپنی مہم شروع کی جسے خراب موسم اور رات کی وجہ سے روک دیا گیا تھا اب خبر ترکی سے روسی صدر ولادمیر پوتین نے ترک روسی تعاون کو سراحا ہے صدر پوتین نے سینٹ پیٹرس برگ میں منقضہ انٹرنیشنل ایکانومی فورم سے خطاب میں ترکی اور روس کی توانائی کی شعبے میں تعاون پر اپنے جائے سے پیش کی ساؤت اور نات شٹریم منصوبوں کے برعکس ترکیش شٹریم منصوبے میں ترکی اور روس کے مابین کامیاب تعاون پر زور دینے والے روسی صدر نے کہا کہ ترکیش شٹریم منصوبے پر عمل درامت کے حوالے سے ترکی کے ساتھ سمجھو تحتائی پا گیا ہے اور صدر رجب تیبردگان کی سیاسی پختہ ارادے اور کسی بہتدل نوجوان کی طرح اپنے ملک کی خودمختاری کا پہرہ دینے کی بدولت یہ منصوبہ سرعہ سے اپنے انجام کے قریب پہنچ رہا ہے اب خبر برطانیہ سے برطانوی وزیراعظم ٹریزا میں نے کنزرویٹیو پارٹی کی قیادت سے بازابتہ طور پر لائلہیدگی اختیار کر لی ہے اختیار کی کنزرویٹیو پارٹی میں صدارت کی دوڑ کے حوالے سے نینٹین ٹونٹی ٹو کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ تحریری اعلان میں واضح کیا گیا ہے کہ میں نے اپنا استفاہ کمیٹی کو پیش کر دیا لیڈرشپ کے لئے امیدواروں کی درخواستیں خبول کے عمل کا آغاز کرنے والی کمیٹی اس عمل کو دس جن بروسپیر شام پانچ بجے تک مکمل کی جانے کی ہدایت کی ہے رائے عامہ کے سامنے اب تک اپنی امیدواری کا اعلان کرنے والے پارٹی ممبران کی تعداد گیارہ ہے اور ٹیرازہ امی کی موجودہ کابینہ میں فرائز ادا کرنے والے پانچ حضرہ سمیت پانچ سابقہ حضرہ ان امیدواروں میں شامل ہیں اب خبر امریکہ سے ویس اف امریکہ کی ریپورٹ کی مطابق اس سال کی ابتدائی پانچ ماہ کے جرائم کی ریکارڈ سے اندازہ ہوتا ہے کہ واشنگٹن نائنٹی کی دہائی والا مرڈر کیپٹل میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے پانچ مہنوں میں واشنگٹن میٹرپولٹن ایریا میں قتل کی ایک سو پندرہ وارداتیں ریکارڈ کی جا چکے ہیں جن میں سے دشٹرٹ آف کولمبیا کے حدود میں سب سے زیادہ یعنی سکشٹی فور اور سب سے کم قتل یعنی تیرہ ورجینیا کے میٹرپولٹن ایریا میں ہوئے واضح رہے قتل ہونے والوں میں سے بیشتر کی عمریں 20 سے 30 برس کی درمیان تھی گویا تشدد کی اس لہر کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والے نوجوان تھے پولیس اور محکم انصاف کے فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق واشنگٹن کے آبادی تقریباً 20 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور 1991 میں جب شہر میں جرائم کی شرعہ بلندیوں کو چھوڑائی تھی تو اس وقت سال بھر کے دوران 482 افراد قتل ہوئے تھے یعنی ہر ایک لاکھ افراد میں سے تقریباً ایک اسی لوگ قتل کر دئیے گئے تھے جس کے بعد امریکہ کی اس مرکزی شہر کو مرڈر کیپٹل کے نام سے پکارا جانے لگا تھا ریکارڈ کے مطابق 1950 میں واشنگٹن کے آبادی 8 لاکھ کے قریب تھی جس کے بعد شہر میں نئے سرکاری و غیر سرکاری دفاتر قائم ہوئے اور دوسرے علاقوں سے لوگوں کی بڑے پیمانے پر آمد کے نتیجے میں نہ صرف آبادی میں نمائیں اضافہ ہوا بلکہ شہر دو حصوں میں بٹ گیا اب خبر متحدہ عرب امارات سے متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور قرقاش نے کہا ہے کہ مکہ میں خلیج تعاون کونسل کا سعودی عرب میں حالی میں منقضہ اجلاس سے ثابت ہو گیا ہے کہ دوحا کو درپیش بہران کا حل روایتی طریقوں سے ممکن نہیں اس کے لئے قطر کو برملہ اپنی نقطہ نظر پر نظر سانی کرنا ہوگی امارات سعودی عرب بحرین اور مصر کے ساتھ صفاتی تعلقات کے خاتمے کے دو برس مکمل ہونے پر اب اپنے سلسلہ وار ٹیٹر پیغامات میں انور قرقاش نے کہا ہے کہ خلیج سربراہی اجلاس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دوحا تنازہ روایتی طریقوں سے حل نہیں ہو سکتا اس کے لئے شیخ حمد بن خلیفہ کی قیادت میں اختیار کردہ پالیسیوں پر نظر سانی کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ معقولیت اور منطق کا تقاضہ ہے کہ شیخ تمیم یعنی امیر قطر پالیسیوں پر برملا نظر سانی کرتے ہوئے ملک کو درپیش بہران قتم کرنے کے لئے نئی پالیسی اختیار کریں تاکہ قطر کی دوبارہ خلیجی اور عرب ماحول میں واپس ہی ممکن ہو سکے اب خبر ترکی صدر رجب طیب اردوگان کا کہنا ہے کہ ہم قبرسی ترک بھائیوں کی حقوق کو حضم کرنے کی اجازت نہیں دیں گی جناب اردوگان نے اخباری نمائندوں کو مشرقی بہرہ روم میں قبرسی یونانی انتظامیہ کی جانب سے بام عروش تک پہنچائی جانے والی قدرتی گیس کشیدگی کے حوالے سے اپنی جائزیں پیش کیے انہوں نے کہا کہ علاقے کی تمام تر قدرتی وسائل پر جس طرح جنوبی قبرس کا حق ہے اسی طرح عالمی قوانم کے مطابق شمال قبرس کی ترک بھائیوں کا بھی حق ہے ہم ان کے جائز حقوق کو پاؤں تل رون نے اور ان کے حق تلفی کی ہرگیس اجازت نہیں دیں گے امریکی عزارت خزانہ نے ایران کی بڑی پیٹرو کیمیکل ہولڈنگ کمپنیاں اور ان کے وسیع زہیلی ایجنٹوں کے نیٹورک پر پابندی آئید کی ہیں عزارت خزانہ نے ایک بیان میں بتایا کہ نئی پابندیوں کا حدف ایران کی بڑی اور منافع بخش پیٹرو کیمیکل کمپنیاں ہیں ان پر پابندیوں کی وجہ پاسدارانی نقلاب کی انجینریوں کو کور کے خاتم الانبیاء نامی بڑی تنصیب کو سرمایہ فراہم کرنا ہے بیان میں کہا گیا کہ 49 مزید کمپنیاں ان کے بیرون ایران ایجنٹوں پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ تمام ادارے پرشین گلف اور پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کی زیر انتظام کام کرتے تھے بیان میں اس امریکی جانبی اشارہ کیا گیا ہے کہ گروپ اور اس کی زہیلی کمپنیاں ایران کی پیٹرو کیمیکل پیداوار کا 40 فیصد مال تیار کرتی ہیں اب خبر بحر القاہل کی جانب سے بحر القاہل میں ایک روسی اور امریکی جنگی جہاز کے ٹکر سے بال بال بچنے کے واقعے کے بعد دونوں ممالک ایک دوسرے کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں روس کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی جہاز ان کے جہاز کے سامنے صرف 50 میٹر کے فاصلے تک پہنچ گیا تھا ان کے مطابق انہیں امریکی جہاز سے بچنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے پڑے تاہم امریکیوں نے الزام لگایا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ دار روسی ہیں امریکہ کے ساتھویں بحری بیڑے کے کمانڈر کلائٹن ڈوس نے الزام لگایا کہ روسی جہاز نے یو یس ایس چانسلر سویل کے سامنے ایک غیر محفوظ قدم اٹھایا انہوں نے روسی الزام کو پروپیگنڈا قرار دیا امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی جہاز ایڈمیرل وینو گرادوف ان کے جہاز کے 50 سے 100 فٹ تقریب آگیا تھا روسی کا کہنا ہے کہ واقعہ مشرقی بحری چین کی جنگ مشرق میں پیش آیا اور یہ کہ انہوں نے امریکی جہاز کی کمانڈرز کو ایک ہتیجہ کی پیغام بھیجا ہے ایک بیان میں روسیوں نے کہا کہ امریکی جنگی جہاز نے اچانک سے اپنا رخ مول لیا اور صرف 50 میٹر کی دوری پر ایڈمیرل وینو گرادوف کے راستے میں آ گیا تھا ناظرین ایتھی آج کی تازہ تین خبریں انگلی تازہ تین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر ایجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ